بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام تجوید کے بیسی قواعد ہم سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ انہی قواعد کی روشنی میں ہم ناظر قرآن سیکھیں گے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی مشک کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دونوں طالب موجود ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی شریک رہیں سورہ سے آخر تک دل لگا کر اس کو آپ سیکھیں اللہ تعالی ہمیں مزید اس سے فائدہ پہنچائے شروع کرتے ہیں ہم سورة الفاتحہ یہاں پر ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مشک کریں گے کیونکہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ضروری ہے لہذا جب تک ہم اس کی مشک شہی طریقے سے نہیں کر لیں گے اس کے بعد آگے کی سورت ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں کی مشک کریں گے انشاءاللہ عین کو صحیح طریقے سے نکالیے یہاں پر عین اس کے پہلے ہم نے اس کا قائدہ بتایا ہے حلق کے درمیانی عصے سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ حلق کے ابتدائی عصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی جانب ہے حمزہ جھٹکے سے ادا ہوگا اور عین نرم ادا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے زیان دیجئے اعو بولیے آپ پڑھئیے حمزہ جھٹکے سے ادا ہوتا ہے حلق کے ابتدائی عصے سے اس کو جھٹکے سے ادا ہوگا اور اسی کے بعد فوراں عین ہے جو حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے اس کو نرمی سیادہ کی اہد ہے اعو 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 اس کو کھینچیں گے اب پڑھئیے اعو 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 ضال کہاں سے نکلے گا زبان کی نوک آگے کے داتوں کے کنارے سے زبان کی نوک آگے کے داتوں کے ناظرین آپ بھی دھیم دیں گے زبان کی نوک آگے کے جو دونوں دات ہیں ان سے لگائیں گے تو ضال ادا ہوگا اعو 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 باللہ باللہ منش منش اس میں شین کی آواز اس میں شین کی آواز اس میں شین کی آواز جو ہے ہمیں پہل کر نکلے گی منش منش اعو 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 باللہ باللہ منش منش شی شی منش شی منش طا 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 یہاں پر طا پر حرف ہے طا اور طا میں میں نے فرق بتایا تھا طا اور طا دونوں ایک جگہ سے نکلتے ہیں لیکن دونوں میں فرق پر اور بارک کا ہے طا کو پر کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ طا 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 رجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بس یہاں پر سین کی سیڈی بالکل واضح ہونا چاہیے سیڈی ادا ہوتی ہے سین کے ساتھ بس 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 آپ آگے اوپر کے داعت میں زمان لگے گی تو سیڈی نہیں نکلے گی اچھے طریقے سے نیچے کے داعت میں لگے گی زمان بس 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 یہ آواز سن رہا ہو بس 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 اور تیز نکالی سین سیڈی آواز سین کی بس 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 آپ اوپر کے داعت میں لگا دیتے ہو تو اس لئے ناظرین دیں گے اوپر کے داعت میں اگر زمان لگے گی تو سیڈی کی آواز نہیں نکلے گی نیچے کے داعت میں لگے گی بس 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو یہاں پر بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی ناظرین دھیان دیں گے اس بات کا بسم اللہ بسم اللہ یہاں پر دھیان دیں گے علیب کے آواز ناک میں نہیں جائے گی میم کے بعد علیب کے آواز آتی تو اکثر لوگ اس کو ناک میں لے کے چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم کو دھیان رکھنا ہے مو کھول دینا ہے اس کو اچھی طریقے سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دینا ہے ما ہر رحمہ نرحیم نرحیم اس میں دونوں میں را پور ہو گئی را کے اوپر زبر ہے را مشددہ بھی ہے تو اس لیے اس کو دھیان رکھنا ہے نرحیم نرحیم بسم اللہ بسم اللہ ہر رحمہ نرحیم بسم اللہ رحمہ نرحیم بسم اللہ رحمہ نرحیم بسم اللہ رحمہ نرحیم سہباز اسی طریقے سے ہمیشہ پڑھنا ہے مش کرنا ہے اس میں کوئی دوبارہ غلطی نہ ہو ناظرین دھیان دیں گے اس بات کا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد 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 یہاں پر دھیان دینا ہے جو ہے بعض لوگ غلطی سے الحمد بولتے ہیں ناظرین دھیان دیں گے اس بات کا الحمد بولیں گے تو معنی بدل جائے گا لفظ بدل جائے گا الحمد حلق کے درمیان سے حا نکلتا ہے حا الحمد 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 للہ یہاں پر بھی اللہ کلام بارک ہوگا رب رب پڑھی جائے گی رب 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 پڑھیں گے تو خلط ہے کہ را جو ہے زبر ہے را کے اوپر اس لئے را پر پڑھی جائے گی را کے قائدہ ہے زبر یا پیش را کے اوپر تو پر پڑھا جاتا ہے رب 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 عالمین عین ہے اس کے بعد علف ہے تو اس کو ایک علف کے برابر کھیچیں گے حروف مدہ ہے نا عین کے بعد علف حروف مدہ ہے تو عالمین عالمین خڑا زبر اور علف دونوں ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں لکھنے میں دونوں میں فرق ہے ناظرین ندبات کا دھیان رکھیں گے عین کے اوپر خڑا زبر ہے اس لئے اس کو ایک علف کے برابر کھیچیں گے کیونکہ خڑا زبر علف مدہ کے برابر ہوتا ہے لِللہ دال پیش دو دال پیش دو دو نہیں دھیان رکھنا ہے اس بات کا ناظرین دھیان رکھیں گے اس کو الہمدللہ رب العالمین الہمدللہ رب العالمین رب رب العالمین عالمین یہاں پر دیکھیں علف لام پڑھا جا رہا ہے ہم نے حروف شمسی اور کمری قائدے میں پڑھا تھا لام تحریف جو علف لام ہے اس کے بعد اگر چودہ حروف شمسی میں سے کوئی حرف آئے گا تو لام کا ادغام ہوتا ہے اور لام پڑھا نہیں جاتا بلکہ اس کے بعد وہ حرف مشدد پڑھا جاتا ہے یہاں پر مشدد نہیں ہے دیکھئے اس لئے یہ حروف کمری ہے رب العالمین یہاں پر ہم نے وقف کی قائدے میں پڑھا تھا کہ عالمین یہاں پر زبر ہے لیکن جب رکیں گے ہم کسی قلمے پر تو حرکت نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ اس کو ساکن کیا جاتا ہے ہم نے اس کے پہلے پڑھا ہوا ہے تو اس لئے یہاں پر دھیان دیں گے آیت ہو جب کہیں یا کہیں بھی ہم کو رکنا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر کے وقف کریں گے اگر دو زبر کی تنوین ہو تو علف سے پڑھا جاتا ہے اور گول اس کو تاہ تانیس کہتے ہیں اگر اس پر ہم کو رکنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ سے وضل کر وقت کیا جاتا ہے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم یہاں دیکھئے بار بار وہی حروف آ رہے ہیں تو اس لئے ہم کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے حاج جو ہے یہاں پر بھی واضح طور پر الرحمن پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا حاج جو ہے حروف درمیان حلق سے نکلتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم ادھا کریں بار بار وہی غلطی نہ کریں 이트 میں ہیں ٹنا ہ Ranger ٹنا ہر مول اللہ ٹنا ہے ٹنا ہے ٹنا ہے ٹنا ہی ٹنا ہی رحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے ماں اس کو علف کو ناک میں نہیں لے جائیں گے مالک یوم الدین مالک یوم الدین ماں پر کھڑا جا رہا ہے اس کو ڈھے کلیپ کی برابر کھیج کر ہی پڑھنا ہے ہمیشہ اور لام اور کاف ان دونوں کو معروف پڑھنا ہے مالکیں اس طریقے سے پڑھیں گے تو مجھول ہو جائے گا جو کہ صحیح نہیں ہے آر بی میں ہر حرب کو معروف پڑھا جاتا ہے مالکی 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 یوم مالکی یوم الدین مالکی یوم دین مالکی یوم دین مالکی یوم یوم الدین یہاں پر بھی نون کے نیچے زیر ہے موقف کرنے کے لیے ہم اس کو ساکن کریں گے یعنی اس پر جزم دیں گے کیونکہ حرکت پر عربی میں جو ہے کسی بھی حرکت پر ہم وقف نہیں کر سکتے وہ غلط ہے مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین ناظرین بھی ساتھی میں زہراتے رہے ہیں ہر آیت کو اور جہاں نہ غلطیاں ہوں اس کو بھی دھیام دیں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں پر تشدید ہے یا کے اوپر تو تشدید کو زور دے کر ادا کیا آتا ہے تاکہ واضح ہو جائے بغیر تشدید اور تشدید والے حرف میں فرق معلوم ہو جائے تو ایاک ہم نے پڑا ہے یا کو دو مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ اس پر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے پہلے اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ خود اس حرف کو پڑھیں گے جو حرکت اس کے ساتھ یہاں پر یا مشددہ سے پہلے حمزہ آیا ہوا ہے تو حمزہ کے ساتھ پہلے یا کو ملائیں گے پھر یا کو اس کو علیب کے ساتھ ملا کر کھیچیں گے ای یا کا ای یا 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 سمجھ رہے ہیں اس کو ناظرین دھان دیں گے دو مرتبہ یہاں پڑھا جا رہا ہے اس میں خاص طور سے ہم کو دھیان دینا ہے عین کو بلکل واضح ادا کرنا ہے بعض لوگ غلطی کہتے ہیں ناظرین دھان دھانے ہیں طور پر رکھنا چاہیے دھان رکھنا اس کو نعبود 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 بول دیں گے تو وہ حرف بھی بدل جائے گا ای یا کا نعبود ای یا کا نعبود ای یا کا میں بعض لوگ ای یا کا تھوڑا تھا کھیج دیتے ہیں تو اس سے ہم کو گریز کرنا ہے پریز کرنا ہے بچنا ہے اس سے ای یا کا بلکل اسی طریقے سے ہے جو پچھلا ایاکا ہے وہ ایسی ایاکا یہاں پر بھی تشدید ہے ایاکا کے اوپر تشدید واضح ہونا چاہیے و ایاکا نستعین نس یہاں پر بھی دیکھئے میں نے بتایا تھا سیٹی کی آواز اس میں واضح طور پر آنا چاہیے نہیں تو سین اور سا میں ہم فرق نہیں کر پائیں گے سین میں سیٹی کی آواز آئے گی ورنہ حق دوسرا ہو جائے گا اس لیے واضح طور پر سیٹی ادا ہونا چاہیے نستعین نستعین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین یہاں پر دیکھئے دو آپ نے واو کو کھیچ دیا وہاں واو بن گیا ہے میں نے کیا کہا کسی بھی حرکت کو کھیچنا نہیں ہے اگر کھیچیں گے تو حرف بڑھ جائے گا جس کی ویسے لحنی جلی ہوگا اور اس طریقے سے پڑھنا جائز نہیں ہے نعبد اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں پڑھنے کے دروان مشک کرانے کی ٹیم برابر پڑھتے ہیں لیکن جب ان کو روانی سے پڑھایا جاتا ہے تو اس میں غلطی کر دیتے ہیں اس لیے نعبد نعبد و ایاکا نستعین نعبد و ایاکا نستعین نعبد و ایاکا نعبد نعبد و ایاکا نستعین نعبد و ایاکا نستعین جلد دینا پڑھیں میں جب رک جاؤں اس کے بعد تھوڑا سا وقت یہاں پر بھی اہ دینا پڑھتے ہیں غلطی سے تو ہم کو دھیان رکھنا ہے ہا اور ہا میں دونوں میں جو فرق ہے ہا جو ہے حروب جو حلق کے ابتدائی حصے سے ادھا ہوتا ہے اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادھا ہوتا ہے اس کو ہم کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے ناظرین بھی اس کو دھیان دیں گے بعض لوگ غلطی سے اہ دینا پڑھ دیتے ہیں تو ہم کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس سے بچنا ہے اہ دینا الصراط المستقیم اہ دینا الصراط المستقیم یہاں پر دھیان دیں گے نون کو سواد میں ملائیں گے کیونکہ اس کا علف جو ہے گر گیا ہے اور علف لام نہیں پڑھا جائے گا علف لام اس لیے نہیں پڑھا جائے گا کہ علف لام کے بعد حروف شمسی میں سے سواد آیا ہوا ہے حروف شمسی میں علف لام نہیں پڑھا جاتا بلکہ حروف شمسی کو مشدد پڑھا جاتا ہے اہ دینا الصراط المستقیم اہ دینا الصراط المستقیم اہ دینا الصراط المستقیم مستقیم قاف کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے مستقیم قاف جو ہے زبان کی جڑ اور اوپر جو کووہ ہے اس کے سامنے کووہ یہ مشہور ہے تمام لوگ جانتے ہیں اس کو عام طایم ہے زبان کے جڑ کے پاس جو چھوٹا سا گوشت کا تکڑا لٹکتا رہتے ہیں اندر اس کو کووہ کہا جاتا ہے عربی میں لہات کہتے ہیں اس کو تو اس سے زبان کی جڑ ملائیں گے تو قاف ادا ہوگا مستقیم مستقیم اہدین السراق المستقیم اہدین السراق المستقیم مستقیم مستقیم آپ پڑی یہ مستقیم مستقیم ساواز آپ پڑی یہ بٹا مستقیم سین کی سیٹی آپ نہیں ادا کر پا رہا ہے مستقیم مستقیم ہر حرف پر ہم کو دھیان دینا ہے سین کی سیٹی بھی اور خوف کا جو مخرج ہے اس پہ بھی ہم کو دھیان دینا ہے اس طریقے سے اور یا کو کھیج کر پڑنا ہے مستقیم سراط اللہ دین انعمت علیہم سراط اللہ دین انعمت علیہم سراط نہیں ہے سین نہیں ہے اس کو دھیان رکھنا ہے سواد ہے شروع میں ہو درمیان میں ہو آخر میں ہو کوئی بھی حرکت و ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں تو یہاں پر سراط نہیں را بھی پور ہے سواد بھی پور ہے تو اس کو ہم کو بہت اچھے طریقے سے دھیان دیتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے پڑھے چھو آٹان میں ہو آیا ہے ساز نہیں ہے پہ پڑھے چھو آئے چھو آٹان میں ہو کے بعد ٹا سو چھو آ leaves تو یہاں پڑا بھی پور ہے سو ایرا睛 پڑھوں پڑھے سو ایراário پڑھوں زیر بھی پڑھنا ہے سواد کے نیچے ناظرین دھیان دیں گے زال جو ہے زبان کی نوک آگے اوپر کا جو دھات ہے سامنے کے اس کے کنارے پہ لگے گی اس میں سیڈی کی آواز نہیں آئے گی دھیان رکھنا ہے اس کو نون کے اوپر زرہ بھی آواز نہیں رکے گی یہاں اظہار کا قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد اظہار حلقی ہے حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے اس لئے نون کو ظاہر کر کے فوراں آگے بڑھیں گے اور بہت جلدی نہیں کریں گے دیر کریں گے تو غنہ ہو جائے گا تو اس سے ہم کو گریز کرنا ہے بچنا ہے تو اس میں قلقلہ ہو جاتا ہے اس لئے اس کو دھیان رکھنا ہے حروف کو دبل نہیں پڑھنا ہے صرف حروف قلقلہ میں ہی آواز دبل آتی ہے ورنہ ہر حرف کو اس کے مخرج پر آواز روک دینا ہے انعامتا انعامتا سابس آپ پڑھیں گے انعامتا 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 نون اور مین دونوں کو اسی طریقے پر آنا ہے انعامتا علیہیم انعامتا علیہیم سراطا لذین انعامتا علیہیم آپ لاظوین پڑھیں گے لاظوین پڑھیں گے شباش سراطا لذین انعامتا علیہیم سراطا لذین انعامتا علیہیم لاظوین پڑھیں گے انعامتا انعامتا ان پر آواز روک جائے گے انعامتا انعامتا سراطا لذین انعامتا علیہیم انعامتا علیہیم غیر المغضوب علیہم وللظالین غیر المغضوب علیہم وللظالین غیرل یہاں پر دیکھیں را باریک ہے اور یائلین بھی ہے غیر المغضوب غیر المغضوب ضعی کا مخرج کنارہ زبان دار سے مل کر ادا ہوتا ہے تو اچھے طریقے سے مغضوب علیہم وللظالین وللظالین یہاں پر ضعی کا مخرج جو ہے کنارہ زبان دار سے مل کر ادا ہوتا ہے تو اس کو اچھے طریقے دیں گے ضالین یہاں پر حروف مدہ ہے علف اس کے بعد تشدید آ رہی ہے کل ہم نے پڑھا تھا پیچھلے درس میں ضالین میں مد لازم کا قائدہ ہے مد لازم کلمی مسقل تشدید ہو تو کلمی مسقل ہوتا ہے لازم کلمی مسقل ہوتا ہے واللظالین واللظالین غیر المغضوب علیہم وللضاللین غیر المغضوب علیہم وللضاللین آمین ناظرین یہ ہماری مشک ہو گئی سورة الفاتحہ کی آپ لوگوں سے بھی میں چاہوں گا کہ اس کی مشک کرتے رہیں جب تک کہ درست نہ ہو اس کو مشک ہو کرتے رہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم عمہ پارہ کی دوسرے سورے ہم شروع کریں گے سورة الناس سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم سماج سے برائی مٹانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں تک کے لیے اللہ حافظ اس ور Kann حافظ اور کریں گے شکام ہافہ کو شک глک子 کی تو پہ موسیقی